بولی وڈ سکرپٹ رائٹر اور شاعر جاوید اختر کی اہلیہ شبانہ آزمی نے بھارتی حکومت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف آواز بلند کر دی مظاہرین سے اظہار ایک جہتی کیا بھارت کے تمام شہریوں کو حکومت کے خلاف احتجاج میں شرکت کی اپیل کر دی تمام جی رابطے کی ویب سائٹ پر شبانہ آزمی نے ایک ویڈیو پیغام داری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت ہندوستان میں موجود نہیں اس احتجاجی مظاہروں میں شرکت نہیں کر پا رہی جس کا مجھے بے حد افسوس ہے شبانہ آزمی نے کیفی آزمی کے شیر پر اپنی ویڈیو کا اختتام کیا میں اس وقت ہندوستان میں نہیں ہوں اس لئے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ذاتی طور پر جو آج ڈیمنسٹریشنز اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سی اے اور انہار سی کے خلاف میں ان میں ذاتی طور پر شامل نہیں ہو پا رہی ہوں میں اپنی بات قتم کٹیوں کیفی آزمی کے ایک شیر سے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹبات پہ نیند آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی شبانہ آزمی نے ایک اور ویڈیو شیر کرتے ہوئے جاوید افتر کا شیر پڑھا اور ویڈیو شیر کرتے ہوئے لکھا جواب دو جاوید افتر کی دو شیر جو مجھ کو زندہ جلا رہی ہیں وہ بے خبر ہیں کہ میری زنجیر تھیرے تھیرے پگھل رہی ہے میں قتل تو ہو گیا تمہاری گلی میں لیکن میرے لہو سے تمہاری دیوار کل رہی ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آواز کو دبانے کے بجائے سرکار ہماری آواز کو سنے گی پولیوڈ کی سینئر اداکارہ شبانہ آزمی نے اپنی ایک اور ویڈیو میں جاوید افتر کے دو اشار پڑھتے ہوئے موجی سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ حکومت ہماری آواز دبانے کی بجائے سنے گی خون سے سیچی ہے میں نے جو مرمر کے وہ زمین ایک ستمدر میں کہا اس کی ہے جاوید افتر I stand against CAA